اسمیل ہنیا کی شہادت نے جہاں فلسطین کے اس جانباز بیٹے کو دائمی زندگی بخش دی ہے وہی اسرائیل کے سہونی لیڈران کے گلے میں دوزف کے بتری نزاپ کا ایک اور ٹاپ ڈال دیا ہے ہانیا تو اسالہ مرتبے پر فائز ہوئے ہیں جس کی تمنا ہر مومن کرتا ہے زندگی کی پرخار بادیوں سے اپنا دامن بجا کر جہاد کے سائے میں پوری زندگی گزار کر اپنے تین بیٹے اور چار پوتے پوتریوں کی شہادت پر سبرواو استفلال کا مظاہرہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی جانواو مال عزت عبر ورا خدا میں وقف کر چکے ہیں تہران سے ان کا دائمی سفر شروع ہوا اور اللہ کے دربار میں انہوں نے شہادت کا تمہا سجائے ہوئے حاضری دی دنیا سمجھ رہی ہے کہ حماس کے سیاسی شعبہ کا سربراہ اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہو گیا لیکن مادیت پرستوں کو کیا یہاں معلوم کہ دنیاوی ازمائش میں سرخر ہو کر ہانیا شہدہ کے اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں جو اسلام دشمن اناصر کی سرکوبی کے لیے اب روحانی طور پر سرگرم رہی گئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بدر کے میدان میں فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے کفار پر حملہ کیا تھا یہ بات محسن انسانیت اور پوری دنیا کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ہانیا نے جب تہران سے اپنی دائمی زندگی کا سفر شروع کیا تو فرشتے اس خاص مہمان کے لیے دو رو یہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں یہ نور اور خوشبو سے متر راستے پر ان کا سفر شروع ہوا ہوگا اور دربارہ نبی میں ان کی حاضری ہوئی ہوگی ان کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا ہوگا سلام ہے ہانیا پر جو اپنی شجاعت ایسار واو خربانی کی صفات کے ساتھ ایمان کے عالی درجے پر فائز ہو کر شہادت کا خرقہ پہن کر اب جنت کی وادیوں میں اپنے شہید ہونے والے بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں کے ساتھ مہو خرام ہوں گے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زیارت اور ان کی مقدس صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اب وہ بھی دیگر شہدہ کی طرح اللہ کے ازن سے روحانی فوج میں شامل ہو کر کفار کی گردنی اُرائیں گے زندگی کے صفت ازمائشی امتحان میں اپنے ایمان کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے اور اخرت کی پر بہار وادیوں میں اب یوم حشر تک وہ ہشاش پشاش رہ کر ایسی زندگی گزاری گے جس کی شہادت قرآن نے مقدس نے دی ہے پیغمبر اسلام اور ان کے جاشار رفقہ کا ساتھ ہوگا خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ جلیل علاپدر صحابی، آئیمہ کرام، اولیہ کرام، مہدسین، مفسرین جلیل علاپدر فقی آلہ مرتبط بزرگ اس دائمی زندگی میں ہانیا کو اپنی صحبت سے فیض یاب کریں گے اس کے برعکس اسرائیل کے سہونی فوجی، اسرائیل کا شیطان صفت وزیر آزم اس کا ابلیسی ٹولہ جس کو وہ اپنی وار کیبنٹ کہتا ہے جہنم کے نچلے درجے میں دردنا کذاب دائمی طور پر بھگتے گا شیطان کے یہ چلے جہاں پوری دنیا کے لیے افت کا ممبا ہے تباہی کا مظہر ہے، بخشواو اور یعنیت کے علم بردار ہیں چند روزہ زلط کی زندگی گزار کر سنگین ترین مجرم کے طور پر انک بند ہوتے ہی عذاب کے فرشتوں کے نربے میں ہوں گے یوم حشر تک ان پر ایسا دردنا کذاب مسلط ہوگا جس سے ان کے جسم کا ریش ریش اللہ کی پناہ مانگے گا یوم حشر میں ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے جرائم کی چارج شیٹ ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزف کے بترین گڑے میں ڈھکیل دیے جائیں گے بانیا کی شہادت ان وشی درندوں کے دل اور ذہن کو مزید سخت بنا دے گی وہ سر کی دو انکھوں سے اپنی کامیابی دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان کو کیا معلوم کہ تابتیر ان کے اس مزموم فیل پر نوہا گر ہے ہانیا کی شہادت نے مجاہدین اور ایمان والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ایک ہانیا کے بجائے کئی ہانیا پیدا ہوں گے دنیا کے سفر میں ایک ساتھی کا بچھڑنا فطری طور پر فلسطینیوں، ہماس کے کارکنوں اور مجاہدین اسلام کے پرستاروں کے لیے افسوس کی بات ہے لیکن ان کی دائمی زندگی اور ان کی شہادت سے عالم اسلام سے محبت کرنے والوں، فلسطینیوں سے محبت کرنے والوں ہماس کے جانبازوں سے دلی اپیدت رکھنے والوں کے حوصلے مزید بلند ہوں گے اہل اسلام اپنے دینی بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں ان کی شہادت اہل اسلام کے لیے ایک عالی مثال اور اسلام دشمنوں کے لیے بھیانک انتقام ہوگی مستقبل کے صفحات میری اس بات کی گواہی دیں گے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وارڈ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے